اللہ اکبر اللہ اس خبر میں آواز کے ذریعے آگ کو بجھانے کے تجربے اور طریقے پر بحث کی گئی ہے دراصل کچھ سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ وہ الفابیٹ یعنی وہ حروف جن کی فریکونسی بہت لو ہوتی ہے یعنی لو فریکونسی والے الفابیٹ کو ملا کر جو کلمہ اور جو جملہ یعنی جو ورڈ یا جو سینٹینس بنتے ہیں ان کے ذریعے سے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ آگ کو جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر آگ کے پاس سے آکسیجن کو ختم کر دیا جائے تو وہ آگ خود بخود بجھ جاتی ہے سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ وہ الفاظ وہ حروف جن کی فریکونسی بہت لو ہوتی ہے ان الفاظ کے ذریعے سے آس پاس کے آکسیجن ختم ہو جاتے ہیں چنانچہ اگر ان لو فریکونسی والے الفابیٹ کو ملا کر کوئی ورڈ یا سینٹینس بنا دیا جائے اور اس کو آگ کے پاس بولا جائے تو اس کی وجہ سے آگ کے پاس موجود آکسیجن ختم ہو جائیں گے اور وہ آگ خود بخود بجھ جائے گی ان ریسرچ کرنے والوں نے ایک ڈیوائز تیار کی اور اس ڈیوائز کے اندر لو فریکونسی والے الفاظ کو انہوں نے فیٹ کر دیا اور پھر آگ کے پاس انہوں نے اس ریکارڈ کو بجایا تو وہ آگ بجھ گئی اور انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ لو فریکونسی والے الفاظ کو آگ کے پاس بولنے سے یا اس کے ریکارڈ کو بجانے سے آگ کے پاس موجود آکسیجن ختم ہو جاتے ہیں اور آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے آگ خود بخود بجھ جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کا یہ طریقہ یعنی آواز کے ذریعے سے آگ بجھانے کا تجربہ بہت شاندار ہے بہت اچھی طرح کام کرتا ہے اور یہ بہت زستہ بھی ہے یہ تو ہوئی سائنسی اور تحقیقی ریپورٹ اب آئیں اصل بات کی طرف اگر ہم عربی کے حروف میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہا با الف یہ سب حروف لو فریکوینسی والے ہیں جب اتنی بات معلوم ہو گئی تو آگے چلتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الحریق فکبرو فإن التکبیر يطفئو جب تم آگ کو دیکھو تو تکبیر کہو اللہ اکبر کہو کیونکہ اللہ اکبر کہنا آگ کو بجھا دے گا جی ہاں اگر آپ آگ کے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے تو وہ آگ خود بخود بجھ جائے گی اگر آپ چاہیں تو آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ماچس کی ایک لکڑی جلائیں اور اس کے سامنے آپ پہلے سبحان اللہ کہیں گے پھر الحمدللہ کہیں گے وہ آگ نہیں بجھے گی لیکن جیسے ہی آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے وہ آگ خود بخود بجھ جائے گے کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ تکبیر اللہ اکبر کہنا آگ کو بجھا دیتا ہے اور حدیث غلط نہیں ہو سکتی اور اگر سائنسی اعتبار سے غور کیا جائے تو اللہ اکبر ایک ایسا جملہ ہے جس میں فریکوینسی بہت لو ہے یہ لو فریکوینسی والا جملہ ہے اور یہ جملہ آگ کو بجھانے کی پوری طاقت رکھتا ہے بہرحال قرآن اور حدیث کی بتائی ہوئی ہر بات سو فیصد درست ہے حق ہے اس میں بیان کی ہوئی حقیقتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی اب اپنی زندگی کا ایک منٹ خرج کیجئے اور سوچئے کہ جب اللہ اکبر کا ایک جملہ اس دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اس جملے کو ریکارڈ کر کے سنایا جائے یا اس جملے کو کسی ڈیوائس میں ڈال کر اسے آگ کے پاس بجھایا جائے یا اس جملے کو کوئی مسلمان بولے یا کوئی غیر مسلم بولے پھر بھی وہ آگ بجھ جاتی ہے تو پھر ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ اکبر کی صدا پر لبیک کہتا رہے وہ اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے بڑا سمجھے اس کو سب سے بڑا جانے اس کو سب سے بڑا مانے اس کے تمام احکام کی پیروی کرے تو کیا اس کو جہنم کی آگ جلا سکے گی جو اللہ اکبر سن کر اس کے گھر کی طرف دوڑ لگا دے جو اللہ اکبر سنے تو اپنا ہر کام چھوڑ دے اسے جہنم کی آگ جلا سکے گی اور اب غور کیجئے ایک بات پر کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور موبائل میں بہت سارے فنکشنز ہیں موبائل سے فوٹو بھی لی جا سکتی ہے موبائل سے کوئی چیز ریکارڈ بھی کی جا سکتی ہے موبائل میں کوئی چیز سونی بھی جا سکتی ہے موبائل میں ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے موبائل میں بہت طرح کے فنکشنز ہیں اور موبائل کو بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن موبائل کو اصلاً کس چیز کے لیے بنائے گیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ جب موبائل بنا تھا تو اسے بنایا گیا تھا بات کرنے کے لیے کال کرنے کے لیے چنانچہ حال یہ ہے کہ اگر موبائل پر ہم کسی چیز کی ویڈیو بنا رہے ہوں یا کسی چیز کی فوٹو بنا رہے ہوں یا ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں یا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور اچانک کسی کا فون آ جائے تو موبائل اپنے ہر فنکشن کو بند کر کے اس کال کو دکھ لاتا ہے فرض کیجئے کہ ہم موبائل سے کسی کی ویڈیو بنا رہے ہوں اور اسی درمیان کسی کی کال آ جائے تو موبائل اس ویڈیو ریکارڈنگ کو پاوز کر کے اس کال کو شو کرتا ہے کہ آپ کی یہ کال آ رہی ہے کیونکہ موبائل کو بنایا ہی گیا ہے کال کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے موبائل اپنے مقصد کو نہ بھول سکا لیکن ہمیں اس کام کے لیے بنایا گیا ہے ہم اپنے اس مقصد کو بھول چکے ہیں ہم دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں لیکن اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں میرے بھائی ہم سے اچھی حالت تو گویا موبائل کی ہو گئی کہ موبائل اپنے مقصد کو نہ بھولا موبائل جس کام میں بھی ہو لیکن اگر کال آ جائے تو موبائل اپنے تمام کاموں کو بند کر کے اس کال کو دکھاتا ہے لیکن ہم دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں لیکن اپنی زندگی کا اور اپنی پیدائش کا مقصد بھول چکے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی اللہ اکبر والی زندگی ہو ہم اللہ کو سب سے بڑا مانیں سب سے بڑا جانیں اس کو سب سے بڑا سمجھ کر اس کے تمام احکام کی پیروی اور اتاعت کریں اور آخر میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور آفیت کے ساتھ عمر دراز عدا فرمائے ان کے پاس ایک قرآنی نسخہ ہے سامپ کے جھاڑ کا کہ اگر کسی شخص کو سامپ کٹ لے اور وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو صرف ان کو اس شخص کا نام معلوم ہو جائے تو وہ اس کے نام سے اس نسخے کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے سامپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے مجھے انہوں نے بتایا کہ سامپ کے جھاڑ میں ایک قرآن کی آیت کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے تو میں حیران ہو گیا یہ سوچ کر کہ جب قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ حال ہے کہ اگر اسے خاص طریقے سے پڑھا جائے تو اس دنیا میں کٹے ہوئے سامپ کا زہر ختم ہو جائے تو پھر قرآن کا کیا حال ہوگا جو شخص پوری قرآن کو پڑھے گا کیا اسے قیامت کے بعد جہنم کے سامپ بچھو کٹ سکیں گے کیا اسے قبر کے سامپ پریشان کر سکیں گے جس کی صبح اور شام میں قرآن کی آیتیں ہوں گی اسے قبر کا سامپ کبھی پریشان نہیں کر سکتا اسے قبر کا بچھو کبھی ڈنک نہیں مار سکتا کیونکہ جب قرآن کی ایک آیت سے اس دنیا میں کٹے ہوئے سامپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے تو جو شخص قرآن کو اپنی زندگی بنا لے جو قرآن پاک کی دن رات صبح شام تلاوت کرے اسے جہنم کے سامپ بچھو کیا کٹ سکیں گے آئیے احد کرتے ہیں کہ آج سے اللہ اکبر والی زندگی بسر کریں گے آج سے جب بھی اس آواز کو سنیں گے اور یہ آواز ہمارے کانوں میں آئے گی فوراں ہم اس کے در پر حاضر ہوں گے اور سجدہ ریز ہوئیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے زندگی کی صبح میں اور ہمارے زندگی کی شام میں قرآن ہوگا ذرا اپنی زندگی کا ایک منٹ خرچ کر کے سوچئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابے اکرام نے جتنی تکلیفیں برداشت کی کیا صرف اس لیے کی کہ قرآن پاک کو ہم تعویز کی کتاب بنا لیں یا قرآن پاک کو جہز میں دیا جانے والا تحفہ بنا لیں یا قرآن پاک کو ایک متبرک کتاب سمجھ کر علماری میں بند کر دیں نہیں میرے بھائی قرآن تعویز کی کتاب نہیں ہے قرآن گنڈوں کی کتاب نہیں ہے قرآن تو دستور ہے قرآن تو ہدایت ہے قرآن اس لیے ہے کہ ہم صبح و شام اس کی تلاوت کریں اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن تو آیا ہے ہدایت کیلئے احد کیجئے کہ قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے اور زندگی کے بہت زیادہ لمحے اب بچے نہیں ہیں جو لمحے بچے ہیں یہ برف کی طرح بگل کر بہت جلد ختم ہو جانے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے اور قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے یہ شکوا کر دیں یا ربی نقوم اتخدو ہدا القرآن محجورا اے میرے رب میرے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا کہیں ہم قرآن کو چھوڑنے والے نہ بنیں کم سے کم قرآن پاک کی چالیس اور پچاس آیتیں روزانہ ضرور تلاوت کر لیں تو اس سے پہلے کہ ہماری جان ہماری حلق میں اٹک جائے آئیے توبہ کریں اور اہد کریں کہ قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے اور جب بھی اللہ اکبر کی صدا سنیں گے فوراں لبیک کہتے ہوئے اس کے در پر حاضر ہوں گے آئیے توبہ کریں صرف سنیں نہیں بلکہ آپ بھی بولیں اور دل میں یہ عزم کریں پختہ ارادہ کریں اللہ اکبر اللہ